بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ہم اپنی گفتو کا آغاز کریں گے بھارت کے ایک معروف اخبار انڈین ایکسپریس کی ہیڈ لائن ہے انڈین ایکسپریس یہ کہہ رہا ہے پاکستان ٹو سیریسلی کنسیڈر ریسٹورنگ ٹریٹ ٹائز ویڈ انڈیا اور کوٹ کیا ہے انہوں نے فورم نیسٹر عیساق دار صاحب کو تو عیساق دار صاحب کا جو ایک حالیہ بیان ہے اس سے پاکستان اور بھارت میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا کہ کیا پاکستان واقعی بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کر دے گا عیساق دار صاحب کے الفاظ کیا تھے ذرا سنیا انڈیا کے ساتھ بزنس کمیونٹی پاکستان میں ایک کافی اپیل بھی کرتی ہے ڈیمانڈ بھی کرتی ہے ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں ویڈا دبائی ویڈا سنگپور ایکسٹر فریٹ اور ایکسٹر ٹانس شپمنٹس ایکسٹر ٹانسپورٹیشن کاؤس ایٹسٹا تو ہم اس کو سیریسی ایکزیمین کریں گے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز آپ کے پر بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم اٹلیسٹ تو دی ایکسٹینٹ او اکنومک ایکٹیوٹیز اور ٹریٹ اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے تو یہ عیساق دار صاحب کے الفاظ ہیں تو ان پر بلکل غور بھی کیا جانا چاہیے ان الفاظ پر اور اس کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور سوالات یہ ہیں کہ کیا اس پر پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو انڈیا کے ساتھ تجارت کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اس پر ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب وفاق کی وزیر ہیں برائے پورٹس اینڈ شپنگ کے اور کافی سال پہلے وہ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آتف خان صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے اور کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سب سے پہلے کیسر شیخ صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کیا واقعی پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد بیر صاحب بلکل پاکستان کی بزنس کمیونٹی بڑی بھاری مجاریٹی یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو بحال کیا جائے تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو خاص کر انڈیا کے ساتھ بھی اور بنگلہ دیش اس کے ساتھ افغانستان ایران ریجنل ٹریڈ جو ہے نا وہ ہی ہوتی ہے اصل پوری دنیا میں جو آج کل فریٹ کے جو ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں نا تو اس کی وجہ سے فیلیبل بور رہی ہے ہم یہاں سے آل لبے یورپ یا امریکہ مال بھیجنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے فریٹ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور میں لیکن جب میں چائنہ جایا کرتا تھا شروع شروع میں ہی بزنس کے لیے تو وہ چائنہ اور تائیوان آپس میں ان کے اختلافات تو ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ ان کی باہمی ٹریڈ ہے تو اسی طرح ساؤتیز ٹیشن کنٹریز جو آسیان کنٹریز ہیں سکسٹی فائی پرسن ان کی ٹریڈ ان کے ریجن میں ہوتی ہے اپنی ملائشیا میں اور انڈونیشیا تھائی لینڈ ان سارے ملکوں میں ویٹنام ان سارے ملکوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہے تو ہم ٹریڈ آنریبلی ٹریڈ دیکھیں انڈیا ہمیشہ ہم سے دشمنی کرتا رہا ہے اور انڈیا اختلاف کرتا رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں لوگوں کا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے نا ان کو ہماری چیزیں کمپیرٹربلی کم کاسٹ میں مل سکتی ہیں اور ہمیں ان کی چیزیں وہ ان کی چیزیں بایا کسی اور کنٹریز ہیں جیسے ابھی عساق دار صاحب نے کوٹ کیا کہ سنگاپور سے لینے آ یا دوبئی کے تھرو وہی چیزیں انڈیا کی حملے یا وہ ہماری چیزیں خریدیں بایا ان کنٹریز کے تو فریڈ کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے بزنس میں نقصان پہنچتا ہے سب کو اس لئے ٹریڈ میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ لیکن ہونا آنا رہے بل دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے یہ ون سائیڈیڈ نہیں ہو سکتی ہم صرف نہیں کہہ سکتے کہ ٹریڈ ہو وہ بھی اگر چاہتے ہیں تو تب ہی ہوگی نا دونوں ملک چاہیں گے کیونکہ ان کے بھی مفاد میں ہے وہ ہم سے ٹریڈ کریں گے یا ہمارے یہاں سے مال آگے وہ افغانستان تک اپنی گوڈز کو بھیجیں گے تو ان کو بہت بڑا اس میں فائدہ ہے اور ہمیں بھی انڈیا کی مارکٹ ملے گی آچھا آتف خان صاحب یہ آپ کا اس پارے میں کیا خیال ہے کہ ہندوستان میں اب کچھ ہفتوں میں الیکشن ہونے والا ہے تو الیکشن سے پہلے کیا نریندر موڈی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی بحالی کی جو تجویز ہے اس پہ سیریسلی گوھر کریں گے دیکھیں پہلے تو سیریس نوٹ جو عساقڈار صاحب ہیں سولہ مہینے انہوں نے جو اکانومی کا حال کیا ہے اللہ کرے ابھی وہ فورن پالیسی کا اور انہوں کا وہ حال نہ کر دیں انڈیا کی جہاں تک بات ہے میری خیال میں تو شاید اس وقت موڈی صاحب بالکل اس موڈ میں نہیں ہوں گے کیونکہ ابھیسلی وہاں پہ جو ہیٹ کا یا جو ہندی طوا کا وہ سارا انہوں نے ایک نیرٹیو بنائے ہوا ہے تو میرے خیال میں تو پاکستان کے ساتھ بالکل اس وقت کوئی ٹریڈ کیا کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سیریس ایفٹ ہے آخری بات جو عساقڈار صاحب کے حوالے سے یا انڈیا کے ٹریڈ کے حوالے سے ٹھیک ہے ہونی چاہیے ٹریڈ لیکن دیکھیں پرورٹی آپ تو پہلے اپنی سیٹھ کر لے آپ کے اردگرد یہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی ریجنل ٹریڈ کی ریجنل ٹریڈ میں آپ کے پاس افغانستان ہے آپ کے پاس ہیران ہے آپ کے پاس سنٹریل ایشیا ہے اتنے بڑے ملک ہیں ان کے کیا ہمارے مسئلے حل ہو گئے ہیں آپ اس میں کہ ان کے ساتھ جو آپ کے اسلامی بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کے مسلمان ملک ہیں بھائیچارے کے اور سارا ہمارے ہسٹری کا تو اگر ان کے ساتھ میرے خیال میں پہلے کر لیں بات انڈیا کا بعد میں دیکھیں گے اگر ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میرے خیال میں پہلے پریوریٹی یہ بات آپ کے خیال میں پہلے پریوریٹی ہونی چاہیے افغانستان اور ایران جی پاکستان ایران اور سنٹریل ایشیا سنٹریل ایشیا کہ ان کے ساتھ تو ہمارے پہلے مطلب ان کے ساتھ ہماری کیا ٹریڈ ہے سنٹریل ایشیا کے ساتھ ہماری کیا ٹریڈ ہے کیلئے یا ایکانومی کو بہتر کرنے کیلئے انڈیا کی طرف جائیں اب پہلے ان کو تو پورا کر لیں پھر اس کے بعد وہ جو ساتھ ساتھ مسائل حل ہوں گے تو ساتھ ٹریٹ بھی شور ہو جائے گی اچھا کیسے رہے ہیں شیخ صاحب آپ کا تعلق کیونکہ مسلم لیگ نون سے ہے تو دو تین سال پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت بھی جب یہ ایک بھارت کے ساتھ تجارت کی تجویز پہ غور شروع ہوا تھا بلکہ اس وقت کی حکومت جو ہے اس نے ایک قدم بھی اٹھایا تھا تو اس وقت آپ کی پارٹی کا کیا موقف تھا ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کچھ کلپ سن لیں کہ اس وقت ایسن اقبال صاحب اور باقی جو نون لیگ کے رہنوا تھے وہ کیا کہہ رہے تھے اب اس حکومت نے کشمیر کی جدو جہدے آزادی کا بھی ایک ارب ڈالر کے رول آور میں سودا کر دیا ہے کہ اب یکہ یک بھارت سے کپاس اور اناج درامت کرنے کی سمریاں ہوایی رفتار سے چل پڑی ہے کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو انیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے جب سے ہندوستان نے کشمیر کا جو اس کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے کشمیر کے تین ٹکڑے کر دیئے ہیں اس کے بعد سے ہندوستان کے ساتھ نورما حالات نہیں ہو سکتے دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ہے کپاس خریدنے کے لیے دنیا کا اور کوئی ملک نہیں چینی خریدنے کے لیے آپ نے اسی ملک سے خریدنی ہے جس نے کشمیریوں کو مارا ہے اچھا اس میں شیخ صاحب یہ ایک موقف تھا مسلم لیگ نون کا کہ جب تک پانچ اگس 2019 کو جو بھارتی حکومت نے جو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تھا انڈین کونسیچوشن میں 370 کو سسپینڈ کیا تھا جب تک وہ اقدام واپس نہیں ہوتا تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے تو کیا اس پر اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یوٹرن لے رہی ہے اس ایشو پہ نہیں دیکھیں جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ تو بہت انڈیا کی زیادتیاں اور وہ وہاں پہ جو مدالم ہو رہے ہیں ہم سب تو دیکھیں اس میں تو پوری ہماری نیشن متفق ہے پوری قوم میں متفقہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور انڈیا جو بیٹ نہیں رہا یہ ہمیں بڑی اس سے سب ریجن میں بڑی تکلیف ہے اس کی وجہ سے پورے ریجن میں آپ بڑی اختلافات ہی ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے لوگوں معاملات پہ تو یہ جو میں نے بزنس پائنٹ آبیو سے بات کی اس حاق دار صاحب نے کہا کہ کاروباری لوگ یہ چاہتے ہیں آپ نے میں نے بزنس کا ہی پوچھا تھا کہ بزنس مین کیا چاہتے ہیں جی جی تو میں نے آپ کو بزنس مین کی اپنی رائے بتائی کہ بزنس واحد ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے یہ مفاد میں ہے لیکن وہ آنریبل اور گریس فل طریقے سے ہونا چاہیے اور کشمیر کا معاملہ لازمی طور پہ ہمیں انڈیا کو چاہیے کہ اس کا منصفانہ حل نکلے تاکہ ان کشمیر کے لوگوں کو انصاف مل سکے اچھا اس میں عاطف خان صاحب ان ایشیوز پہ ہماری پارلیمنٹ میں بیعث نہیں ہونی چاہیے مسئلہ یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے کہ پہلے افغانستان ایران سینٹرل ایشیا جو ہیں پہلے ہم ان کے ساتھ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ تو پہلے ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے لیں پھر ہم انڈیا کی طرف بھی چلی جائیں گے کیا ان معاملات پہ پارلیمنٹ میں بیعث نہیں ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے میرے خال میں تو پارلیمنٹ مطلب پارلیمنٹ سے زیادہ بے شک اگر مطلب جو ہماری بدقسمتی سے جمہوریت ہے جس میں آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں نکلنا نکلتا کسی اور کا ہے آٹ کو کوئی اور جیتا ہے نو کو کوئی اور جیت جاتا ہے فورٹی فائیو میں کوئی اور جیتا ہے فورٹی سیون میں کوئی اور جیت جاتا ہے اس کے بوجود بھی پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے اس میں ان چیزوں پہ مطلب اتنی ایپورٹنٹ چیزوں پہ کہ آپ کے ملک کی ٹریڈ آپ کے ملک کی اگر فارن پالیسی ہے جو انڈیا مین ہمارا ایک اس کا ہے اور اس میں پھر کشمیر ہے تو اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہم پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ مطلب اتنا پھر سیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے اچھا ایک اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ایک آپ کو اوورویو دوں کہ پچھلے پانچ چھے سال میں جو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں جو اتار چڑھا ہوا ہے وہ کیا کیا ہوا ہے جب آہ تئیس مارچ دوزار اٹھارہ کو پاکستان کی جو آہ یوم پاکستان کی پریٹ تھی اس میں ایڈیا کے ڈپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کو اور ملٹری اٹاشی برگیڈی وشواس راؤ کو یہاں پہ بلائی گیا تھا تو خیال یہ تھا کہ جی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی بریک تھرہ ہونے والا ہے لیکن عرصے کے بعد پانچ اگس دوزار انیس کو بھارت نے تھری سیونٹی اور پینتیس ایک کو سسپینڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد جو تحریک انصاف کی حکومت تو اس نے سات اگس دوزار انیس کو بھارت کے ساتھ تجارت موطل کر دی اور سفارتی تعلقات بھی کچھ حرصے کے لیے ختم کر دیے بعد میں پھر پچیس فروری دوزار اکیس کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر ایک سیز فائر کا اعلان کیا گیا جو کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اکتیس مارچ دوزار اکیس کو ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے نیجی شومے کو بھارت سے پانچ لگ ٹن چینی درامت کرنے کی اجازت دی گئی یعنی کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کرنے کا فیصلہ ایکنومک کوارڈینیشن کمیٹی نے کر دیا تھا لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد یہ جو ہے یہ ریورس ہو گیا اور یکم اپریل دوزار اکیس کو جو وزیراعظم عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھارت سے تجارت بحال کرنے کا فیصلہ دوبارہ جو ہے اس کو سسپنڈ کر دیا موخر کر دیا اور اب تئیس مارچ دوزار چوبیس کو لندن میں ساگڈار صاحب نے دوبارہ بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے عاطف خان صاحب کہ یہ جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو ای سی سی نے ایک دفعہ تو تجارت کو رسٹور کرنے کے لیے نوٹفکیشن کر دیا لیکن پھر اس کو کینسل کر دیا گیا تو یہ کیا ہو رہا تھا مجھے جہاں تک پتا ہے پرائی منسٹر صاحب کی اتنا مطلب کلیر ان کو پتا نہیں تھا شاید کوئی سرسری سی ڈسکشن ہوئی ہو لیکن مطلب اتنا سیریس ان کو پتا نہیں تھا جب ان کو پتا چلا تو انہیں بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی اور بعد میں اس کو واپس لینا پڑا یہ مجھے جہاں تک یہ آپ نے ایک بڑا سمبل سا جواب دیا ہے تو کیسے رحمت شیخ صاحب یہاں پہ یہی سوال آتا ہے کہ یہ جو ڈار صاحب نے لندن میں بیٹھ کے بیان دیا ہے بیان تو ان کا بڑا اہم ہے اور انڈین میڈیا میں اس کی ہیڈ لائنز بھی چل گئی ہیں تو کیا اس میں کیبنٹ اور شباز شریف صاحب بطور پرائی منسٹر وہ آن بورڈ ہیں؟ نہیں نہیں ابھی تک یہ معاملہ کوئی کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا اور مجھے نہیں پتا شباز شریف صاحب کے علم میں ہے کہ نہیں یا آن بورڈ ہیں وہ کہ نہیں کیبنٹ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا اور اس وقت جبکہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور پچھلے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الیکشن کے قریب وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ وہ پاکستان بیشنگ پہ ہی الیکشن لڑتے ہیں وہ ابھی حالا پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے انڈیا کے خلاف باتیں نہیں کی لیکن وہ الیکشن لڑتے ہیں تو اس موقع پہ وہ ان کو قبول بات تو یہ نا یہ تو مشترکہ مفاد ہے اس میں تو منصفانہ اور صحیح طریقے سے اگر ہوگا آنا رہے بلی طرح کے گریس فل طریقے سے ہوگا تو تب ہی ہوگا نا نہیں تو ہمارے اپنے اپنے پوائنٹ او بیو ہیں اور کشمیر پہ تو جو ظلم انڈیا کر رہے ہیں جو کشمیر کے لوگوں پہ اس میں تو کوئی کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہیں نا وہ تو ہم وہ بقاعدہ اتجاج کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو این ایکس کیا ہے کشمیر کو وہ بہت زیادتی کی ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت کی ہے اس کے خلاف کی ہے یہ تو میں تو آپ کو بزنس پوائنٹ او بیو سے کہا تھا کہ دونوں کے لوگوں کا یہ بینیفٹ ہے کہ اگر تجارت بحال ہو جائے اچھا ایک بات آپ نے جو کی ہے میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن قریب آتا ہے تو وہاں پہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس دفعہ تو جو الیکشن سے پہلے انڈیا میں کچھ فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں بہت بھاری بجٹ کے ساتھ فلمیں بنائی گئی ہیں اور وہ فلمیں جو ہیں اس میں پاکستان کی بیشنگ نہیں کی جاری بلکہ دھمکی دی جاری ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں انڈیا آکوپائٹ کشمیر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آکوپائٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک ان کی فلم جو ہے وہ انڈیا کا جو ریپبلک دے ہے وہ چھبیس جنوری کو ہوتا ہے تو چھبیس جنوری سے ایک دن پہلے ایک فلم انہوں نے ریلیز کی ہے فائٹر اور اس فلم میں انہوں نے جھوٹ کا طفان برپا کیا ہے اور یہ فلم دوزار انیس میں جو بالا کوٹ پہ ائر سٹرائک کی تھی انڈیا نے اور اس کے بعد پھر پاکستان ائر فورس جو ہے اس نے اس کا مو توڑ جواب دیا تھا اور پھر ایک انڈین پائلٹ آپ کو یاد ہوگا ابی نندن اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا پاکستان میں اور پھر اس کو بہت صحیح سلامت طریقے سے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا لیکن یہ جو فلم جاری کی گئی ہے فائٹر اس میں یہ کہا گیا جی کہ وہ جو ہمارے پائلٹ تھے ان کو قتل کر کے پاکستان نے ان کی لاش انڈیا واپس پھیجی اور پاکستان کے خلاف نفرت پھلائی جاری ہے اور جو بالا کوٹ میں جو ائر سٹرائک تھی وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیپ نہیں تھا وہاں پہ کوئی آدمی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا وہاں پہ صرف ایک کوہ جو ہے اس کی لاش آپ کو دکھائی تھی کیونکہ میں خود وہاں پہ گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم انڈینز کو ان کا اصل چیرہ دکھانے کے لیے ان کی فلم کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھا دیں یہ آئی او پی انڈین آکوبائٹ پاکستان یہ دھمکی دے رہے ہیں صاحب اور ان کا جو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی تین سو قبریں جو ہیں وہ کھوڈی ہیں بالا کوٹ میں حقیقت کیا تھی جب میں خود بالا کوٹ میں جبا کے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے بھی ایک لاش ملی تھی وہ لاش کیا تھی ذرا دیکھ لیں وہ میں نے اس وقت آپ کو دکھائی تھی ہمیں یہ ایک مرا ہوا قوہ نظر آیا ہے اور ہمیں نوران شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو ہندوستان کا اٹیک تھا اس اٹیک میں جو واحد کیجویلٹی ہے اگر کوئی موت واقع ہوئی ہے تو وہ اس قوے کی موت واقع ہوئی ہے اور اس پہ ستم یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی جو ایر فورس ہے اس کی اکیڈیمی کے کیڈٹس نے اس فلم میں ایکٹنگ کی ہے یعنی کہ ایر فورس کے سٹنگ کیڈٹس نے ایکٹنگ کی ہے جی اس فلم میں اور انڈین گورنڈ نے بھاری بجڈ بھی دیا ہے لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس فلم میں کچھ ایسے مناظر تھے کہ انڈین اے فورس کی وردی پہن کے ایک میل پائلٹ اور فیمیل پائلٹ آپس میں جو کچھ کر رہے تھے تو اس پہ جو ایک سٹنگ سکوارڈن سکوارڈن لیڈر انڈین ائر فورس کی اس کا نام ہے سمیہ دیب داس اس نے اس فلم کے ڈریکٹر کو اور پروڈیوسر کو لیگل نوٹس دے دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو فلم ہے اس سے انڈین ائر فورس کا جو امیج ہے اور ہماری ریپورٹیشن ہے وہ خراب ہوئی ہے کیونکہ اس میں آپ کھلے عام بوسو کنار دکھا رہے ہیں تو ہم تو انڈین ائر فورس میں یہ کام نہیں کرتے تو میں نے آتف خان صاحب یہ ساری تفصیل اس لیے بتا ہی ہے کہ یہ ایک غیر ضروری بیس نہیں ہم نے ش غیر ضروری بیس نہیں شروع ہو گئی دیکھیں وہ تو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فیلال آپ پہلے وہ باقی کام کر لیں پھر باقی اس طرف آ جائیں ایک انڈیا سے آپ نے ٹریڈ میں کیا لے لینا ہے اتنی ساری دنیا پڑی ہے وہاں پہ اپنے ریجن میں پہلے کام کر لیں جو انڈیا کی آپ نے بات کی اس میں ایک چیز دیکھیں میں نے جو نوٹ کی ہے کہ نورملی دنیا میں لوگ ہمیں زیادہ ایکسٹریمیسٹ فنڈمنٹلسٹ اور مطلب وہ ریلی جس فنیٹک کے یہ زیادہ ہیں پاکستانی لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی پاکستان میں کبھی ایسے فنیٹکس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نیشنل لیول پہ ووٹ نہیں دیا اور انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں انڈیا میں زیادہ یہ بی جے پی کیا چیز ہے بی جے پی بھی وہی مطلب ہندو ہندو ایکسٹریمیسٹ ہے نا جو کہ مسلمانوں سے نفرت پاکستان سے نفرت اس بنا پہ انہوں نے ووٹ نیریٹیو بنانا ہوتا ہے انڈیا میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ وہاں پہ فنیٹکس ہیں پاکستان کی بنسبت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہیں ہم نے تو کبھی نیشنل لیول پہ پاکستانیوں نے اس طرح کی کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا جو مطلب اتنے ایکسٹریمیسٹ ہوں نارمل پورٹیکل پارٹی جو نارمل اپنا سیاست ایجنڈا چلاتی ہیں ان کو دیا ہے انڈیا میں یہ چیز زیادہ ہے یہی چیز ان کا ایکسپلویٹ کرتی ہے پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ مزید بلتا ہے اور میرے خی خیال میں پچھلے دو تین دفعہ سے مودی نے اس کو ایکسپلویٹ کرنا شروع کیا اس کو کامیابی بھی ملی ابھی وہ اس میں جو فائٹر میں دکھا رہے ہیں کہ ایک کوئی کی جگہ تین سو کبریں بتا رہے ہیں تو وہ اس حد تک جھوٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جی ویسی سے ہم نے جیتنا ہے تو وہ اور مزید جھوٹ بولیں گے اچھا اب اس میں آج وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پہ کافی اظہار برہمی کیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ایران کے ساتھ گیس پائی بلین کا پروجیکٹ ہے اس کی جو اپ ڈیٹ ان کو دی جائے تو یہ اب سوال بڑا اہم ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائی بلین پروجیکٹ جو ہے اس کی جو وائیبلٹی ہے وہ تو اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اس کا پاکستان کو اور ایران دونوں کو فائدہ ہے لیکن یا یہ قابل عمل ہے اس پہ کیسر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شیپنگ سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید کیسر احمد شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائی بلین پروجیکٹ کافی عرصے سے جاری ہے اس پہ کافی کام بھی ہو چکا ہے لیکن معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ظاہری بات ہے اس پہ امریکہ کا پریشر ہے جی کہ ایران کے ساتھ تجارت نہیں ہونی چاہیے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر ہم ایران سے گیس خریدنا شروع کر دیں دیکھیں پاکستان کو ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے سوچنا چاہیے امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور اس سینکشنز کی وجہ سے معایدہ تو پہلے ہی ہمارا دس بارہ سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن بچھا بھی دی ہم نے آگے اپنے ایریاز میں بچھانی دی اور گہر وہاں بہت سرستی گہر ہمیں ملے گی ہمارا اس وقت عام آدمی بڑی تکلیف میں ہے ہر معاملے میں جو مہنگائی کا بوران آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں ایک تو ہمیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکنامک پوائنٹ آبیوز ہے سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے اب امریکہ کو بھی کنونس کرنے کی ضرورت ہے نہیں اتنا بڑا ملک ہے ہم ان سے آؤٹ رائٹ تو مخالفت نہیں لے سکتے اور وہ ہمیں ہمارے لیے بہت بڑی ان کی ڈیولیپمنٹ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں انڈیا امریکہ کے پاکستان کے لیے ہم ان کو کنونس کر کے یہ ایران ان کو سمجھائیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنریٹی ہے اتنی سخت ہمارے اوپر اور اگر یہی رہی کہ گیرس بھی لے نہیں سکے اپنے نیبرنگ کنٹری سے یہی چیزیں انڈیا لے رہا ہے تیل لے رہا ہے وہاں سے ایران سے تو ان کے لیے تو پابندی نہیں ہے تو ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اکانومی کے لیے تمام چینیں ہماری انڈسٹری کے لیے ہماری ایکسپورٹ کے لیے ہمارے ڈیریکٹ فارن انویسمنٹ تب آئے گی جب لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان میں ایک کنڈوسیو ماحول بھی ہے اور ایک کمپیٹیٹیو نیس بھی ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ریجنل ریجن تمام ریجن میں نے انڈیا کو تو ایک طرف رکھ دیں یہاں افغانستان سے اور ایران سے بھی ہماری وہ ٹریڈ اتنی نہیں ہو رہی اتنی کہ ہونی چاہیے سینٹر لیشن کنٹریز میں وہاں رستے نہیں ہیں تو یہ ہمیں گیرس کا ہمارے پاکستان کے لیے بہت کروشل اور فیدے مند ہے اور ہمیں امریکہ کو سمجھا کر اس کو گیرس لائن بلکل جو معایدہ ہے اس کو کنٹریز کرنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے عاطف خان صاحب کہ ایران سے گیرس کریدنے میں ہمارا فائدہ ہے بلکل ہے اس میں میں تھوڑا سائس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کا مسئلہ ہے نا کہ جی فائدہ تو ہمیں ہے لیکن امریکہ اعتراض کر رہا ہے اس میں دیکھیں آج سے بیس سال پہلے یا جو تھا امریکہ صرف ایک سپر پاور تھا ابھی تک چائنہ ٹھیک ٹھاک اس نے ترقی کر لی ہے اور مزید میرے خیال میں پانچ دس سال پندہ سال میں مزید ہی اوپر آئے گا امریکہ کا انفلونس اتنا نہیں رہے گا کم ہو جائے گا اسی طرح رشیہ بھی ہے امریکہ اور وہ بھی کافی اوپر آ چکا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ابھی ان چیزوں کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا امریکہ کے اثر سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور اس کی مجبوری ٹھیک ہے مجبوریاں بھی ہوں گی لیکن مجبوریاں ہماری اشرافیہ کی زیادہ ہیں عوام کی اتنی نہیں ہے اشرافیہ کے بچے باہر ہیں اشرافیہ کے اکاؤنٹس باہر ہیں اشرافیہ کے کاروبار باہر ہیں تو اس وجہ سے زیادہ مجبوری اشرافیہ کی ہے ہماری عوام کی اتنی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگر ہم تھوڑا سا چائنہ اور رشیا ان چیزوں پہ بھی تاکہ ساری بات الٹیمیٹلی ابھی گیس تقریباً ڈپلیشن ہو رہی ہے مزید مہنگی ہو رہی ہے بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے تو کیا کریں گے لوگ اس میں گھروں میں استعمال چھوڑ دیں گے کیا کریں گے پھر لکڑیاں جلائیں گے جو امپورٹڈ آئے گی بہت مہنگی ہے اسی طرح اگر فیکٹریوں میں چلائیں گے آپ کی کمپیٹیٹیف نیس ختم ہو جائے گی تو گیس تو ہمیں چاہیے لیکن اگر صرف امریکہ کے اعتراض کی وجہ سے ہم بیٹھے رہے تو میرے خیال میں کام نہیں چلے گا تو صرف ایران گیس کا سورس ہے یا اور بھی کو سورس ہے رشیا بھی ہے سنٹرل ایشیا میں اور بھی ممالک ہیں ترکمانستان ہے جی میرے ساتھ جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت ایک دو بندے ملے تھے اس میں بھی یہی تھا لیکن اس میں مین مسئلہ یہی بس امریکہ کہا جاتا ہے اور پھر اشرافیہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تو یا تو اشرافیہ کو ناراض کریں گے امریکہ کو اور یا پھر عوام کو ناراض کریں گے مرضیے بھی گورنمنٹ کی ہیں اچھا کیسے رہما شیخ صاحب یہ جو شباہ شریف صاحب کی الیکشن سے پہلے جو اٹھارہ ماہ کی حکومت تھی اس دوران ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ بھی کچھ بات چیت ہوئی ان سے خام تیل سستی قیمت پہ لینے کے لیے تو کیا روس سے پیٹرول اور گیس ہم خرید سکتے ہیں یا وہاں پہ بھی امریکہ کی ناراضگی جو ہے وہ آڑے آ جائے گی نہیں ریشیا سے خریدہ بھی ہم نے لیکن ہماری جو ریفائنریز ہیں نا وہ اس میں اس قدم کے ایکوپنٹس نہیں ہیں ہمیں ان کو ماٹرائز کرنا پڑے گا کہ ریشیا جو آئیل ہے اس کو اس کے لیے ہمیں ایکوپ کرنا پڑے گا کوئی خرید میں کئی کبات نہیں ہے اس میں امریکہ کا یہ تو ہے سینکشنز تو چل رہی ہیں لیکن دیکھیں نا انڈیا اور دوسرے ملکوں کا تعلقات امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں اور وہ تمام چیزیں خرید بھی رہے ہیں ان ملکوں سے تو ہمیں بھی امریکہ کو کنمنس کرنا ہے نا جب آئی ایم ایف دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ مینلی امریکہ کا بہت زیادہ اس پر انفلونس ہے تو ہم آئی ایم ایف سے سمجھوتا کر رہے ہیں کوئی تیش سمجھوتے کر چکے ہیں پہلے تو امریکہ کا انفلونس ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ان دنوں کے بالکل امریکہ کو ناراض کر لیں امریکہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ان کی ہے اور باہر سے بھی جو محول بنتا ہے امریکہ ایک امپارٹنٹ کنٹری ہے پاکستان کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے شروع سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کنمنس کرنا چاہیے وہ بھی وہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں نا ہمارا ملک دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے ہمیں ان کو سمجھا کہ ہمارے ملک کی تکلیف میں ہے محشت جو ہے وہ سنبل لی رہی عام آدمی کو مہنگائی کا سب سے بڑا بران ہے تو اس کا حل ایک طرح تو بات یہ ہے نا کہ ہمارے چائنہ دے بہت اچھے تلقات ہیں ہمارے امریکہ دے بھی بہت اچھے تلقات ہیں وہ تو رکھنے چاہیے اپنی جگہ پہ بیلنرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیلئے ایک ملک سے ہم تلقات بگاڑ لیں اور ایک تو ہم صرف ہمیں چاہیے کہ ان کو کنونس کریں اور بتائیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے کر رہے ہیں ہم کیلئے ملک کی مخالبت اس میں نہیں ہے اس میں ایک سوال بہت ہوتا ہے عاطف خان صاحب اگر وہ بار بار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کنونس کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کوشش کریں لیکن اگر وہ نہیں کنونس ہوتا جیسا کہ وہ پچھلے دس پندرہ سال میں تو نہیں ہوا تو پھر کیا کریں ہم دیکھیں بات وہی ہے نا کنونس ان کو کس چیز پر کریں کہ جی ہم پانچویں بڑی ایکانومی ہیں ان کو نہیں پتا کیا کہ ہم پانچویں بڑی ایکانومی ہیں ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتا وہ کنونس ہونے نہیں چاہتے وہ آپ کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی گیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں سے وہ لینے دیتے ان کو ہم کہیں کیا حال ہے ہمارے پاس اگر دوسری طرح ناراض نہ کریں ان کو لیکن اگر ہم نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے اگر تھوڑی بہت ان کی ناراضگی بھی تھوڑی بہت وہ بھی کوئی زیادہ ناراض نہیں ہوگا ہم سے مطلب ان کی بھی مجبوریاں ہیں ہم سے یہ نہیں کہ نہیں ہے تو اگر ہم نے ان کو آہ کنونس کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتے تو اگر تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی بھی ہے تو وہ ہو جائے لیکن اپنے ملک کی مفاد کو لانگ ٹرم میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے اچھا اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جو ہم ایشیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کا تعلق اکانومی سے ہے اور آج کل پاکستان میں چارٹر آف اکانومی کی بات تو بہت ہوتی ہے لیکن اس پہ ہمیں عملا کچھ نظر نہیں آرہا تو چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ کوئی پاسیبل ہے یا نہیں ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیپنل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدیت کیسے رحمد شیخ صاحب جب شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی پھر وہ پرائیم میسٹر بن گئے دوبارہ انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے تو کیا یہ صرف سیاسی بیانات تک کی یہ معاملہ محدود رہے گا یا اس پہ کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جب اپوزیشن لیڈر تھے میاں شباز شریف صاحب اور ان کے سار ساتھ ملاول بھٹو ذرداری صاحب اور ہم سب نے یہ بات کی اس وقت ہما پوزیشن میں تھے کہ آئیے بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں یعنی ایسی چیزیں جو ملک کے مفاد میں ہیں اور جس پہ تمام پارٹیاں اگری کر لیں وہ بیٹھ کے کریں ابھی بھی دیکھئے نا سٹیٹ اونڈ انٹرپرائیزر ہیں یہ جو نقصانات کر رہے ہیں اب اب جب تک ہم ان چارٹر آف اکانومی میں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سا شعبہ حکومت کے پاس رہے گا اور کون سا شعبہ پرائیوٹائیز ہوگا دیکھا اب یہ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے بجٹ کی اور ہمارے فائننشل میٹرز ہیں ہمارے پاس ریویڈیو جتنا ملتا ہے اس کو ہم ڈیٹ سرویز نکال کے اور صوبوں کو جو پیسہ دینا ہے وہ نکال کے کچھ بچتا نہیں ہے کہ ملکی ڈیویلپمنٹ کریں لوگوں کے ایڈوکیشن پہ ان کی ہیلت پہ ان کے ڈیویلپمنٹ کے پروگراموں پہ لگائیں مہنگائی کو دور کریں تو اس کے لیے ہی ہمیں بیٹنا ہر صورت میں بیٹنا ہے اب یہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ہم نے بہت کشیدہ حالات کر لیے میں آپ کو ایک بتاؤں حمد میر صاحب کہ آپ کو تو میرے سے زیادہ علم ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا الگ ملک بنے ہیں تو اس وقت زیادہ تر جو ڈیویلپٹ ایریا تھا یعنی انڈسٹری جہاں لگی ہوئی تھی وہ انڈیا کا حصے میں آئے وہ علاقے اور جہاں ایجوکیشن زیادہ تھی وہ بھی انڈیا کے حصے میں آئے لیکن انیس سو نوے تک پہلے تیر تالی سال پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا تیر رفتاری سے اور انڈیا کو آئی ایم ایف کہتے تھے ہندو ریٹ آف گروہت ان کا نام تھا اور مجھے یاد ہے میں آپ کو بتاؤں خود میرے ڈاکٹر محبول حق صاحب میرے مرہوم گہرے دوست تھے تو منمون سنگھ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے تھے کہ پاکستان آگے بڑھا ہے انیس سو نوے تک تیرانوے تک اور انڈیا وہ پوچھتے تھے منمون سنگھ کو دونوں آپ کو کولیگ رہے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کس طرح پاکستان بڑھا ہے ہمیں بھی کوئی بتائیں کہ آئیڈیاز دیں ہم اپنے ملک کو کس طرح ڈیویلپ کریں پاکستان انڈیا انیس سو نوے تک چار گناہ اکانومی تھی پاکستان سے آج وہ بارہ تیرہ گناہ اکانومی ہو گئی ہے ان کی اکانومی کو چار ساڑھے چار ہزار ارب ڈالر ہو گئی ہے اور ہم تین سو ستر ہسی ارب ڈالر ہیں بارہ تیرہ گناہ ہو گئی ہے تو آج دیکھیں تیر سالوں میں تو ہم نے یہ جو آلات بڑھنے ہیں جبکہ ہم اپنے اگر چارٹر ارب اکانومی نہ کریں گے آپ اس کی بجا آپ کے رنجشے ہیں ہم نے کام ہی نہیں کیا پچھلے میں نے در سال سے دیکھ رہا ہوں صرف باویلہ ہو رہا ہے چوڑ ڈاکو کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں ہے اسمبلی میں نہ کرنے دی جا رہی ہے کسی کو بھی چرنے شروع ہوئے دوہدار چودہ سے یہ چارٹر اف اکانومی کوئی پوسیبیلٹی ہے یا اسی طرح پولیٹیکل سٹیبیلٹی رہ گی دیکھیں چارٹر اف اکانومی کے لیے بھی پولیٹیکل سٹیبیلٹی ضروری ہے مطلب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ملک مطلب جو الیکشن میں ہوا جو لیڈران کے ساتھ ہوا جس طریقے سے مطلب سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھ لیں اس پہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہو اور چارٹر اف اکانومی ہو وہ یہ مطلب عجیب سی بات ہے پولیٹیکل بکٹیمائیزیشن بند کیے بغیر پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آسکتی نا اور دوسری بات جو انہیں نے بتائی کہ یہ نوے تک پاکستان بہت اچھا تھا نوے تک میرے خیال میں شاید پی ایم ایلین اور پی بی پی نہیں تھی گورنمنٹس میں اس وقت سے اچھے تھے کیونکہ بلیم ہم ہی کیا جاتا ہے کہ جی ساٹھ تین سال میں آپ نے خراب کیا تو یہ تو ابھی انہوں نے خود ہی کہا کہ پچھلے تیس پینتیس سال سے تو انہی کی حکومتیں رہی ہیں ہماری حکومت تو صرف تین ساٹھ تین سال تو تین ساٹھ تین سال والا ہم بلیم لے لیتے ہیں باقی یہ بلیم لے لیں کہ جی ہماری وجہ سے ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں نا دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہے اکتیس سال قید ان کی بیگم کو چودہ سال قید وہ قید تنہائی میں سولیٹری کنفائنمنٹ ہے انڈیا میں بھی اروین کجری وال گرفتار ہو گیا تو اس پر شراب شراب کا کیس ڈال دیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی عورتیں ساری جیلوں میں مطلب یہ کیسز دو سو کیسز اور کوئی اگر جیٹیشن کرتا ہے پی ٹی آئی والے ان کو مریم نواز صاحبہ جیلوں میں ڈال دیتی ہیں اور پھر آپ کہیں کہ جی چارٹر آف وہ کریں کانومی کریں اور حالات ٹھیک کریں تو یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں جل سکتی آپ کو ایک چیز کرنی پڑی آخری بات کیجئے کیسے رحمت شیخ صاحب کے جب تک پلٹیکل بکٹمائزیشن باندھ نہیں ہوگی تو چارٹر آف ایکانومی نہیں ہو سکتا آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں یہ دو دار چودہ میں پریزیڈنٹ شی آ رہے تھے یہاں صدر آ رہے تھے چائنہ کے اور بہت بڑا انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی تھی اس وقت کونسا یہ یہ باتیں تھی یہ تو یہ چائر ہی رہے یہ تو اب دس سال پرانی مسال دے حکومت ان کی تھی آپ دس سال پرانی مسال دے ہیں میں تو بھی کہتا ہم سب کو مل کے پاکستان کے مفاد میں بیٹھنا پڑے گا لوگوں کو آگے دیکھیں لوگوں کا کیا قصور ہے وہ آپ اپس میں لگے پڑے ہیں ہم الیکٹ ہوتے ہیں لوگ ہمیں الیکٹریس لیے کرتے ہیں انہوں سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ یہ کریں گے آپ کی مہنگائی دور کریں گے ہم یہ منصوبے لگائیں گے بجلی سرسی ہوگی ہم آپ اپس میں پھر جگڑنا شروع کر دیتے میں کیلئے ایک پارٹی کو اس میں بلیم ہی کہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے غلطیاں اپنی خط جو ہے نا وہ دور کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ کیسر حمد شیخ صاحب بہت بہت شکریہ عاطف خان صاحب آپ شکریہ تو اس رائے سے تو میرا خیال ہے کوئی ہوش مند پاکستانی اختلاف نہیں کرے گا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ہے ہماری معیشت عوام کے معاشی مسائل بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹھوس ایک مضبوط معاشی پالیسی لائی جائے لیکن وہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں اور سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا جب ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیوں بند کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ